ہیلو گوڈ مورننگ فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور بھئی آج ہم بنانے جارے ہیں مائگی اور بھئی یہ میں نے آٹے والے نوڈلز لیے ہیں پانی بوئل ہو چکا تھا اور اس میں میں نے یہ مسالہ اور مائگی ایڈ کر دی ہیں اور ان کو اچھے سے بوئل کر لیں گے جب تک یہ پکنا جائیں اور بھئی میں نے یہ پیاج کٹی ہیں ہری میرچی یہ ہیں بھئی ماتر پتہ گو بھی اور بھئی میں نے دو ٹو ماتر پیس لیے تھے اچھے سے بلائنڈ کر لیے تھے اور بھئی اب ہم چلتے ہیں یہ میں نے ایک کڑائی لیا اور اس میں تیل گرم کر لیا ہے بھئی میں سیمپل نوڈلز نہیں بنا رہی میں چھونک والے نوڈلز بنا رہی اور بہت ہی ٹیشٹی اور اچھے بنتے ہیں آپ ایک بڑ جرور ٹرائی کرنا بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ میں نے اس میں تیل گرم ہو چکا تھا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے جیرہ اور جیرے کو ہم چٹکنے دیں گے اچھے سے براؤن ہونے تک بھوننے دیں گے اس کو اور یہ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاج بارک کٹی ہوئی اور پیاج کو بھی ہم ہلکا گولڈن سنہری ہونے تک بھونیں گے اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہری مرچی اور ان کو بھی اچھے سے بھونیں گے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ٹیشٹی بھی اچھے لگتی ہیں پھر یہ بھونی ہوئی یہ سب اچھے سے پھرائی ہو جائیں گے دیکھیں گولڈن سنہری ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ان نمک ہلدی پاؤڈر لال مرچی پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور ان کو پکائیں گے مسالوں کو پیاز کے ساتھ ہی تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھے سے بھون جائیں اور جیسے ہی مسالے ہلکے سے فرائی ہوں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹاماٹر کا پیشٹ اور اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے یہ اپسنل ہے اگر آپ ٹاماٹر کاٹ کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور پیس کے ڈالنا چاہیں تو ویسے بھی پیس کے ڈالنے سے کیا ہے کہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور جو ہم اس میں ٹاماٹر سوس وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ میں نے میگی مسالے کا پاؤچ ایڈ کر دیا ہے جو میگی میں نکلا تھا وہی ہی تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اور یہ پتہ گو بھی اور مٹر اور ان کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں کیونکہ میگی ہماری پک چکی ہیں تو ہمیں ابھی ان کو ہی اچھے سے بھوننا اور فرائی کرنا ہے تاکہ یہ گو بھی اور مٹر سوفٹ ہو جائیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تھوڑا سا اس کو بھی پکائیں گے ہمیں زیادہ گریوی نہیں رکھنی ہے کیونکہ میگی ہماری بوئل ہو چکی ہیں پکی ہوئی ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم ڈھک کے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو مٹر اور پتہ گو بھی ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھئے اچھے سے پک چکی ہیں اور اب ہم اس کو چلا دیں گے یہ دیکھئے ہماری پتہ گو بھی اور مٹر اچھے سے پک چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوئل کیو ہی میگی یہ دیکھئے میں نے میگی ایڈ کر دی ہیں اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اور بھئی جب تک مکس کر رہے ہیں تب تک اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سیر تو جرور سے جرور کیجئے اور بھئی کومنٹ کر کے جرور بتانا آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے یہ دیکھئے ہماری میگی بن کے ریڈی ہو چکی ہیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور پکائیں گے بس اور